بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امیر کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جسمانی مسائل چینل کے ساتھ آپ کی ہوسٹ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے آج کے نئے موضوع کے ساتھ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی فرمائشتی کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے کیونکہ آج کی ویڈیو ہے فیگونیا حرب کے بارے میں جس کے بارے میں ڈاکٹر تحقیق کر چکے ہیں اور ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق یہ حرب ایک آزمودہ اور بہترین حرب ہے اس کے علاوہ اس کو اردو میں دھماسہ کہا جاتا ہے دھماسہ ہے کیا دھماسہ بیران علاقوں میں پائے جانے والا ایک خوددار پودا ہے اسے اردو میں دھماسہ یا سچی بھوٹی کہتے ہیں عربی میں شوقت البیزہ کہتے ہیں پشتوں میں ازغہ اور پنجابی میں دھمیا یا دھمایا کہتے ہیں ہندی میں دھماسہ پوٹو ہاری میں تمہیا کہتے ہیں اس کے علاوہ انگریزی میں اس کا نام فیگونیا یعنی یونانی زبان سے نکالا گیا ہے دھماسہ کی اقسام ہیں اس کے کچھ فوائد ہیں میں اس کی تصویر سکرین پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج صرف ہم دھماسہ کے بارے میں بتائیں گے کہ دھماسہ بھوٹی ہے کیا دھماسہ کسی بھی سنگین زمنی اثرات کے بغیر کینسر ہے پٹائٹس دل کے امراض وغیرہ جیسی محلک بیماریوں میں مسائل پر موجزانہ اثرات کی حربل دوا ہے کچھ لوگ دھماسہ کو غلطی سے جوہ جمعیہ یا جمعیہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ علیدہ پودے ہیں دھماسہ کے پودے کی شکل میں آپ کو سکرین پر دکھا رہی ہوں مطلق شکل کی دھماسہ اصل میں ہوتی کیا ہے دھماسہ کے پودے میں تھوڑ تھوڑے فاصلے پر چار چار کانٹوں کا ایک سیٹ ہوتا ہے جس میں دو کانٹوں کے درمیان پتلہ اور لمبوترہ پتہ ہوتا ہے اس کی کچھ قسموں میں ایک کے بجائے دونوں طرف تین تین پتلوں کا سیٹ بھی ہوتا ہے اس کی شاکے بہت پتلی ہوتی ہیں اس لیے براہ راست بڑھ سکتے ہیں اور یہ چھوٹی شی جھاڑی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ ایک جھاڑی نمہ پودا ہوتا ہے جو اٹلی جرمنی پاکستان مشروع وستہ کے تمام ممالک اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں بھی یہ پودا پائے جاتا ہے یہ کینسر خاص طور پر خون اور جگر کے کینسر کے طور پر مانا جاتا ہے اس کے پھولوں کا رنگ ہلکا جامنی ہوتا ہے اور ہلکا پنک بھی ہوتا ہے پھول جھنڈنے کے بعد ان کانٹوں کے قریب جیرو شکل کے چھوٹے چھوٹے بیچ نکل آتے ہیں ڈھول نمہ بیچ نکل آتے ہیں دہماسہ کے فائدے آپ کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں زرگور سے میری ویڈیو سنیے یہ دہماسہ کے فائد ہیں یہ سب سے اچھا مصفح خون ہے یعنی خون کو ساپ کرتی ہے خون کے لو تھڑوں کو پگلا کر خون کو پتلا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے برین ہیمریج ہارٹر ٹیک اور فالس بغیرہ سے حفاظت ہوتی ہے اس کے پھول اور پتیوں سے کینسر اور تھیلسیمیہ کی ہر قسم کا علاج ہوتا ہے جس کی جسم کی گرمی کو ضائل کرنے اور تھنڈا کیسرات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دماثر کا علاج بھی اسی میں ہی ہے دل اور دماغ کی صلاحیتوں میں بہترین موون ہے جسمانی دردوں کے لیے علاج میں مددگار ثابت ہوتی ہے دہماسہ مختلف قسم کی الرجی کو ختم کرتی ہے مختلف قسم کا الرجی کا علاج اس میں موجود ہے کیل مہوں سے داک دبے جائیاں اور دیگر جل کے امراض کا علاج بھی دہماسہ بھوٹی میں موجود ہے میدے کو تقویت دے کر بھوک پڑھاتی ہے اس سے قیعہ پیاس جلن وغیرہ اسی علامات ختم ہو جاتی ہیں کمزور جسم کو طاقت دے کر پھربا بناتا ہے اور موٹے افراد کو وزن کنٹرول کرنے میں بہت مدد دیتی ہے دھماسہ بھوٹی مو اور مسوروں کے امراض کے لیے بھی بہترین ہے اس کے علاوہ بلڈ پریشر کو معمول پر لاتی ہے دھماسہ عمومی ناساس لینے میں دشواری کا علاج کرتا ہے دماغ اور عمومی ساس لینے میں دشواری کا علاج کرتا ہے دماغو نوشی کے زمنی اثرات سے بحالی میں مدد دیتا ہے دھماسہ کا کہوات چیچک رکھنے کے لیے دیا جاتا ہے پشاپ کو بڑھا کر گردو اور پشاپ کے نظام کو بہتر بناتی ہے دھماسہ بھوٹی یہ گردن کے پٹھوں کے کچھاؤں میں بھی بہت فائدہ مند ہے مردانہ اسمم کی دادات میں بہتری اور عورت کے تولدی نظام کو معمول پر لانے میں محوان چابت ہوتی ہے دھماسہ بھوٹی لیکوریا سمیت عورتوں کا عوارش کو کنٹرول کرتا ہے اٹھرہ کا شافی علاج اس کے اندر موجود ہے وہ خواتین جن کے جسم پر نیلے دھبے نیلے نشان پڑ جاتے ہیں ان سے ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے مردانہ بچے ہوتے ہیں پیدا ہونے والے بچوں کے جسم نیلے و کالے پڑ جاتے ہیں کچھ خواتین میں صرف لڑکیاں تو بچ جاتی ہیں لیکن لڑکے زندہ نہیں رہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ خواتین میں اٹھرہ کی وجہ سے میدہ جگر کی خرابی کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں ایسی خواتین کو دھماسہ بھوٹی دی جاتی ہے اس کے فوائد بہت سارے ہیں اور بہترین ہیں اگر آپ بھی محلی بماری میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب آپ ابھی آپ دھماسہ بھوٹی کے فوائد سے بے خبر ہیں استعمال کرنے کا طریقہ کینسر تھرسیمیر ہیپٹائٹس وغیرہ جیسے محلی گمرہ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے دھماسہ کے پھول پتے اور بیچ کو اکھٹا کر لیں اسے نیم گرم پانی سے دھونے کے بعد سائے دار ہوا میں خوش کر لیں جی ہاں اسے سائے دار ہوا میں خوش کرنا ہے دوپ میں رکھ کر سے خوش نہیں کرنا مکمل کار پر خوش ہونے کے بعد اس کا پیس کر پاؤڈر بنا لیں صبح دوپہر شام اس پاؤڈر کو ایک چھوٹی چمچے کو بچے کی خوراک میں شامل کر کے کھلائیں بڑوں کے لیے اسی پاؤڈر کا ایک چھوٹا چھوٹا یا بڑا چمچہ عمر اور وزن کے ساتھ سے بڑے کیپسل میں بھر کے یا پھر پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام بات پوراک کھلائیے دھماسہ کے تازہ پتے پھول اور بیچ سب کو پانی میں گھوٹا لگا کر ایک کپ یا گلاس میں تین بار کھانے کے بعد نوش فرمائیے یعنی اگر آپ تازہ ہری دھماسہ لے کر آکن اس کو اچھی طریقے سے دھونے کے بعد اسے گرائنڈر کریے یا اس کو امام دستے میں امام دستے میں ڈال کر اس کو گھوٹا لگائیے پھر اس کے اندر دو گلاس پانے ڈال کر اس کو چھنی کی مدد سے چھان لیجئے اس طرح عمل کرنے سے جو مریض تین مہینے میں شفایہ آپ ہوتا ہے کینسر کا مریض وہ ایک مہینے میں انشاءاللہ شفایہ آپ ہوگا مکمل صحت کے لیے اس کو سال بھر استعمال کرا جاتا ہے اگر پتے پھولو بیچ کم ملے تو دھماسہ کے مکمل سب شاکھیں کاٹو سمیت بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے کاٹو کو پھیکنا نہیں ہوتا اس کے کاٹو کو بھی استعمال کیا جاتا ہے دھماسہ کو پیس کا تھوڑا سا شہد شامل کر کے دھماسہ کا جب آپ پوڈر بنا لیں گے تو اس میں تھوڑا سا شہد شامل کر کے اس کی گولیاں بنا لیجئے چنے کے برابر یہی چار گولیاں دن میں تین سے چار بار کھانے کے فارن بعد پانے کے ساتھ نوش فرما لیجئے اس کے علاوہ اٹرہ کی جو مریض ہیں جو عورتیں کے مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا کپسول صبح شام دونوں کے لیے زچہ اور بچہ دونوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے دھماسہ بھوٹی دھماسہ بھوٹی کے انگینت فائدے ہیں دھماسہ بھوٹی تمام قسم کے کینسر کے لیے مفید ہے تمام قسم کے جو امراض ہیں ان کے لیے مفید ہے جن لوگوں کو جگر کا کینسر ہوتا ہے مسانے کا کینسر ہوتا ہے یا سینے کا کینسر ہوتا ہے یا تھے اور ہمارسہ بھوٹی سب سے زیادہ مفید پائے گئی تھیلسیمیا کے اور کینسر کے بریضوں میں میں یہ ویڈیو اپنے پاس سے نہیں بنا رہی اس پر بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے اس پر فیگونیا کو ڈاکٹر بھی اپروف کر چکے ہیں اس کا استعمال کیجئے دوائیاں ڈاکٹروں کی استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ دوائی بھی استعمال کیجئے یہ ہیپٹائٹس کی جو مریض ہیں ان کو بہت فائدہ دیتی ہے جگر کے کینسر والے جو مریض ہیں ان کو بہت فائدہ دیتی ہے دل اور دماغ کو تقویت پہنچاتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جسم اگر کسی قسم کی الرجی ہو رہی ہے داغ نکل رہے ہیں کھوڑے ہیں یہ دانے ہیں اس کے لئے بہت مفید ہے اس کو کھانے کا طریقہ ہے یہ خوشک ہوتی ہے اس کی تاثیر خوشک ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ آپ بادام کا تیل صبح و شام دودھ میں ڈال کر دو دو چم یعنی بیس قطرے بادام کے تیل کے آپ دو صبح و شام استعمال کیجئے اس کے علاوہ گردوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے دھماسہ کے بہت سارے فوائد ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائے میں آج اس ویڈیو میں دھماسہ کے بارے میں آپ کے پاس ویڈیو لے کر آئی ہوں دھماسہ کی آپ تاکہ شکل دیکھیں اگر آپ کے علاقے میں محلے میں یہ آج پاس کہیں دھماسہ پائے جاتی ہے تو اس کا علاق پی کاؤس کا علاق اور پی کاؤٹ کا علاق بھی دھماسہ بوٹی سے کیا جاتا ہے تھیلسی میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو دھماسہ بوٹی زی جاتی ہے ماشاءاللہ ان کا تھیلسی میں ایک مہینے میں ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ہیپٹائٹس کسی بھی کسیم کا ہو اس کے اندر بھی دھماسہ بوٹی کو استعمال کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے انگینات فائدے ہیں یہ کینسر خاص طور پر خون اور جگر کے کینسر کے علاق کے طور پر مانا جاتا ہے یہ جو دھماسہ بوٹی ہے اس کو خاص طور پر خون اور جگر کے کینسر کے طور پر مانا جاتا ہے دھماسہ بوٹی کھانے سے یا اس کا وہ پینے سے جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں وہ کیموں کے اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں کیموں ان کو نہیں لگتی اس کے علاوہ جگر کو تقویت دیتی ہے جگر کے جن لوگوں کو بیماریاں ہیں یا کینسر ہیں ان لوگوں کو بہت تقویت دیتی ہے اور یہ کیا اور پیاس یعنی پیاس لگاتی ہے تو آپ زیادہ ناک میں اپنے تیل لگائیں کوئی سا بھی تیل ناک میں لگائیں اور اپنی بیلی بٹن کو یعنی ناک کو ہمیشہ تر رکھیں اس سے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کافی سارے لوگ شفاع یاب ہوئے ہیں دھماسہ بوٹی کے انگینت فائدے ہیں جو دمے کے مریض ہوتے ہیں ان لوگوں کو دی جاتی ہے بلڈ پیشر بہت زیادہ ہوتا ہے ہائی لوگوں کا اور جن لوگوں کا خون باڑا ہو جاتا ہے ان کے لیے دھماسہ بوٹی بہترین بوٹی ہے اس کے علاوہ گردوں کے لیے بہت اچھی بوٹی مانی گئی ہے اور عورتوں کے جتنے اور آدمیوں کے جتنے بھی پوشیدہ امراض ہوتے ہیں ان کے لیے بہترین میڈیسن ایک ہر سچی بوٹی مانی گئی ہے اس کو سچی بوٹی بھی کہا جاتا ہے یہ بیران علاقوں میں پائی جاتی ہے لیکن اپنے میں آپ کے ساتھ تصویریں شیئر کر رہی ہوں ان تصویروں کی مدد سے آپ دھماسہ بوٹی اس کو آسانی اپنے علاقے میں اپنے آسپاس گنجان آباد علاقوں میں سرچ کر سکتے ہیں یہ آسانی سے دستیاب ہوتی ہے اور وہ علاقے جہاں پر پانی کی زیادتی ہوتی ہے وہاں پر پھولوں سمیت درکار ہوتی ہے تو پریشان نہ ہو دھماسہ بوٹی کا استعمال کریں دھماسہ بوٹی کی پہچان کریں دھماسہ بوٹی میں کانٹے نکلے ہو ہوتے ہیں دو دو کانٹے اور دو دو پتوں کے ہوتے ہیں بعض وقت اس میں چار کانٹے بھی ہوتے ہیں اور یہ تصویر میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ اس کی پہچان کریں اور اس کے اندر ہلکے جاملی رنگ کے پھول ہوتے ہیں جب پھول جڑ جاتے ہیں دھول نوہ بیج نکل آتے ہیں جیسے کہ تصویر میں میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں تو دھماسہ بوٹی کیا تھی اس کے فائدے کیا تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کینسر تھیلسیمیاں وغیرہ ایسے امراض سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے دھماسہ کے پھول پھتے یہ کھٹے کرنے کے بعد ان کو حسائے میں خوش کرنے پھر اس کو خوش کرنے کے بعد اس کا پوڈرہ بنا کے صبح دوپیڑ شام آپ اس کو استعمال کریں بڑوں کو بھی کھلائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں وزن کے حساب سے استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ تیس دن کے اندر آرام آ جائے گا اور کینسر کے پیشنٹ جو ہیں وہ کیمو کے اثرات سے اور کیمو لگنے سے بچ جائیں گے اس کے مکمل چھے مہینے سال چھے سال تک اس کا استعمال کینسر کے پیشنٹ استعمال کریں انشاءاللہ زر سے ان کا کینسر ختم ہو جائے گا اور یہ دعا یہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اسے استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ وہ صحتیاب ہو سکے دوکٹری دوائیوں بھی استعمال کریں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس بوٹی کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کو پورا سال استعمال کرنا ہوگا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دھماسہ بوٹی ہوتی کیا ہے تو ان کو بہت اس سے آگاہی ملے گی اور بہت فائدہ ہوگا اور یہ تصویریں دیکھ کر آپ باسانی دھماسہ بوٹی کو اپنے علاقے میں اپنے آس پاس سرچ کر سکتے ہیں اجازت چاہتی ہوں اکلی ویڈیو اور مجھے بتائیے گا کمنٹ بیکس بوکس میں کہ آپ کو کس بوٹی کے مطالق اور کس بیماری کے مطالق آگاہی چاہیے تو میں وہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ